اسلام علیکم فرنڈز آج ہم منانے والے ہیں سٹوبری کی آئسکریم بہت ہی ٹیسٹی بہت ایزی چند منٹوں میں بن جانے والی بہت آسان ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک پاو کھویا ایک پاو یہ لی ہے سٹوبریز لی ہے ایک پاو چینی پاڈو شگر ہے وہ کورنر میں اور بادام اور کشمش جتنی آپ کو پسند ہو آپ اتنی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تقریباً ایک پاو ہی ہم نے فریش کریم لی ہے آپ جتنی زیادہ چاہے ڈال سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی یہ آدھے لیٹر ہم نے دودھ لیا سب چیزوں کو بلینڈر میں ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ٹھیک ہے اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر ہلکا سا تریڈیشنل جو سٹوبری کا پنگ کلر ہوتا ہے بولانے کے لیے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے اور اس میں تھوڑا سا بادام اور کشمی شامل کر کے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور پھر اس کو کسی اچھے سے ٹین میں جس میں اچھے سے جم جائے یہ میں پلاسٹک کا ایک ٹی فن لے رہی ہوں اس میں بہت ہی اچھا سا ڈکن والا ٹین ہونا چاہیے برطن جس میں بھی آپ ڈالیں کیونکہ اس میں اس کو کھلا چھوڑیں گے تو یہ اس میں کریسلز بن جائیں گے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو دو گھنٹے لیے ایٹ لیس ہم اس کو فریج میں رکھیں گے پھر اس کو نکالیں گے اور اس میں مزید پستہ بادام ایڈ کریں گے یہ دیکھئے گا یہ اس میں یہ تھوڑا سا گاڑا ہو چکا ہے جمنے کی وجہ سے تو یہ جو بھی ہم پستہ بادام اس کے اوپر ڈالیں گے یہ اوپر اوپر ہی رہیں گے یہ نیچے اندر روب نہیں جائیں گے اس لئے ہم نے تھوڑا سا اس کو جمع لیا تھا تو وہ سا ٹھک ہو گیا ہے اس میں مزید پستہ بادام جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اس میں بادام اور کشمش ہم ڈال رہے ہیں اور سٹوبریز ڈالیں گے کاٹ کر کے تاکہ اس کے اچھا سا فلیور آئے اور اس کو دوبارہ سے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اوور نائٹ کے بعد اگلے دن اگلی صبح ہم نے اس کو نکال لیا کناروں کو چھوڑی کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے یہ نہ ہو گیا کفٹی فن ہی خراب ہو جائے لکے ہاتھ سے اس کو اس کی کنارے الگ کر لینے ہیں اور اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے نکل گیا یہ اور یہ اتنی گرمی نہیں ابھی کافی تھنڈ ہے تو ابھی اتنا اچھے سے یہ جمع ہوا ہے اگر گرمی ہوں تو زیادہ تھوڑ ٹائم لگتا ہے اس کو اتنا زیادہ جمتا نہیں اور جمتا بھی ہے تو نکلتا ہی یہ پکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم اپنے پسند کے حساب سے اس کو سلائس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ جم گیا ہے درمیوں کے صغات ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا